بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ سننے میں آپ کو ایک سادہ سی کہانی لگے گی لیکن یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اپنے دیور سے شادی کر لی اور شادی کی رات اس نے اپنے شوہر کو ایک راز بتایا جیسے سن کر وہ خوشی سے ناچنے لگا دوستو یہ بات سن کر آپ کے ذہن میں مختلف باتیں آ رہی ہوں گی کہ کیا اس عورت نے اپنے ہی دیور سے شادی کرنے کے لیے اپنے شوہر کو قتل کیا تھا اور کیا اس کا دیور بھی ایسا ہی چاہتا تھا اس عورت کی موت کی وجہ کیا تھی اور اس نے اپنے ہونے والے شوہر کو کیا راز بتا دیا یہ تو آپ کو کہانی سننے کے بعد ہی معلوم ہوگا لہٰذا آپ نے اس کہانی کو آخر تک غور سے سننا ہے تاکہ آپ اس راز کے بارے میں جان سکیں اور جس عورت کی یہ کہانی ہے اس نے اپنی بہنوں سے ایک سوال بھی پوچھا ہے جس کا جواب آپ کہانی سن کر ہی دے پائیں گی اس لیے ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو اس سے پہلے کہ کہانی کا آغاز کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو یاد رہے کہ یہ کہانی ہمیں ایمیل کے ذریعے موصول ہوئی ہے جو اس بہن نے ہمیں بھیجی ہے شیئر کرنا چاہے تو آپ کومنٹ میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کی ایسی کہانی کو ضرور پبلش کریں گے جس میں لوگوں کے لیے کوئی سبق موجود ہو تو چلیے آپ کو یہ کہانی اس بہن کی زبانی بتاتے ہیں جس طرح سے اس نے بیان کی ہے وہ بتاتی ہے میری عمر اب ساٹھ سال ہے اور میری یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو مایوسی کا شکار ہیں اور مایوسی میں ایسے فیصلوں کا سوچ رہے ہیں جو حرام ہیں میری اس کہانی کو آپ نے آخر تک سننے کے بعد مایوسی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دینی اور آپ کو کچھ ایسے سوالات کے جواب ملیں گے جو ہمیشہ زندگی میں علشتے رہتے ہیں میرا تعلق کراچی سے ہے اور میں دس سال کی تھی جب میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور میری جو عمر کھیلنے کی تھی وہ ماں کے لار پیار میں پروان چڑھنے کی نہیں تھی میری والدہ کی موت کی وجہ سے وہ سب مجھ سے چھن گیا والدہ کی فوتیدگی کے بعد میرے والد نے دوسری شادی کر لی اور اس کے بعد میری زندگی مزید مشکل ہو گئی میری سوتیلی ماں نے جو سلوک میرے ساتھ روا رکھا وہ بیان کرنے کے قابل نہیں میری زندگی بہت مشکل تھی میں اپنے ابو کو بھی شکایت نہیں کرتی کہ وہ پریشان ہو جائیں گے اور اپنی سوتیلی ماں کے مظالم برداشت کرتی تھی البتہ زندگی کے یہ دن گزرتے گئے اور میری عمر اٹھارہ برس کی ہوئی تو میں دوسری لڑکیوں کی طرح شادی کے خواب دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ کوئی شہزادہ آئے گا اور مجھے ان مسئیبتوں سے نکال کر لے جائے گا اور میں بھی کسی محل میں شہزادی بن کر رہوں گی اور جب میں بیس سال کی ہوئی تو میرے والد نے میری شادی ایک چالیس سالہ مرد کے ساتھ تیہ کر دی جس نے بیرون ملک سے آنا تھا میں نے بہت کوشش کی کہ انکار کر دوں کیونکہ میرے خواب تو کچھ اور تھے لیکن میں چاہنے کے باوجود بھی انکار نہ کر سکی اور میرے والد نے میری سو تیلی ماں کے ساتھ مل کر میری شادی اسی مرد سے تیہ کر دی اور پھر بیس سال کی عمر میں میری شادی اس مرد سے کر دی گئی چونکہ یہ شادی میری مرضی کے خلاف تھی میں یہ شادی مجبور ہو کر کر رہی تھی اس لیے مجھے اس شادی پر کوئی خوشی نہیں ہوئی میرا شہر ایک اچھا انسان تھا وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا لیکن میں اپنے خوابوں کی تکمیل نہ ہونے پر مایوس تھی میں نے کچھ اور سوچا تھا میں نے تو سوچا تھا کہ میری شادی ایک اچھے خوبصورت نوجوان سے ہوگی جو میری زندگی کا شہزادہ ہوگا لیکن سب میرے خوابوں کی خلاف تھا اس لیے میں اپنے شوہر کے اچھے رویے کے باوجود بھی خوش نہ تھی لیکن میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا اور دن گزرنے کے ساتھ میں نے یہ کوشش کی کہ اپنے خوابوں کو بھول کر اپنی موجودہ زندگی میں خوشی سے رہوں کیونکہ میں مایوسی کی وجہ سے یہ سوچنے لگی کہ مجھے خواب کہاں راس آتے ہیں یہ خواب میرے لیے نہیں مجھے خواب دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے اور بہت سی کوشش کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ تھوڑا خاموش رہنے لگی تھی کہ ایک دن اچانک میرے شوہر کی طبیعت خراب ہوئی وہ کام سے آئے تو ان کی طبیعت اچھی نہ تھی میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کی طبیعت جب زیادہ خراب ہونے لگی تو میں پریشان ہو گئی میں نے ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا اس نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ ان کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے ان کو فوراں ہسپتال پہنچائے میں نے ہمسائیوں کی مدد سے اپنے سسر کو ہسپتال پہنچایا لیکن وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے مجھے اس بات کا بہت صدمہ ہوا کہ میرے نصیب میں خوشی نہیں ہے میں نے ابھی ابھی کوشش کی تھی کہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہوں اور وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا البتہ شوہر کی فودگی کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ واپس اپنے باپ کے گھر ہی رہوں گی اور میں اپنے باپ کے گھر آ گئی جیسی ہی میری عدد پوری ہوئی تو میرے سسرال والے ہمارے گھر آ گئے اور کہنے لگے کہ ہماری یہ رید ہے کہ ہم اپنے گھر کی عزت کو باہر نہیں جانے دیتے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کو بیعہ کر لے جائیں میں نے مکمل انکار کر دیا لیکن میرے والد نے مجھے یہ کہہ کر رازی کر دیا کہ بیٹی مرنے والے کے ساتھ کوئی مر تھوڑی ہی جاتا ہے اور پھر اکیلے زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے بہت مشکل ہوگی ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی پہلے سے زیادہ خوشکوار ہو پھر میری شادی میرے دیور سے ہو گئی جو مجھ سے دو تین سال ہی بڑا تھا اور خوبصورت جوان تھا اور مجھے لگا جیسے یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے میں نے سوچا تھا لیکن شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھے واضح طور پر بتا دیا کہ میں نے یہ شادی مجبوری میں کی ہے اور میری شادی میری مرضی کے خلاف کروائی گئی ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تم سے شادی کروں کیونکہ میں نے تمہیں اپنے بھائی کی بیوی کے روپ میں دیکھا ہے اور مجھے میرے بھائی کا صدمہ بھی بہت ہے یہ باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ خوشی میرے لیے نہیں ہے اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آج میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتی ہوں اور وہ راز کی بات یہ ہے کہ میں اتنے عرصے اپنے شوہر کے ساتھ تو رہی لیکن اس کے ساتھ میرے کوئی ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے یہ سب سن کر میرے شوہر بہت خوش ہوا اور میرا ہاتھ تھام کر بولا کہ آج سے تم میرے دل کی ملکہ ہو اور میں تمہیں اپنے دل کی ملکہ بنا کر ہی ساری زندگی رکھوں گا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب میری زندگی تبدیل ہونے والی ہے اور اس کے بعد میری جو زندگی اس کے ساتھ گزری وہ میرے خوابوں کے مطابق تھی مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ سب میرے صبر کا پھل ہے جو میں نے اپنی سوتیلی ماں کے رویے پر کیا اور اپنے پہلے شوہر کا راز رکھ کر کیا اس لیے میری اپنی تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ مایوسی کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں ہمیشہ صبر سے کام لیں اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ضرور عطا فرماتا ہے دوستو یاد رہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں آسانیہ لاتا ہے کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور نہیں مایوس ہونا چاہیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ